موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان مرزا ندیم بیگ پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج میں تھوڑے سے ذرا حساس موضوع کے اوپر گفتو کرنا چاہتا ہوں اور اس کی حساسیت اس ادبار سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دلوں کے اوپر یہ میرا موضوع جو ہے گران گزرے کیونکہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہاں پر کسی معاشی جو ہے ابتری کا ذکر کرتا ہوں تو اس پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ پاکستان میں بڑا روپ داب دوایا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جو امریکہ اور کینیڈا سے بھی بہترین ملک ہے تو جب اس میں میں معاشی ابتری کا اور خاص طور پر ادادوں شمار کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں تو وہ بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے کیونکہ اب ان کے عزیز و اقارب تک جو ہے وہ میری ویڈیو بھی پہنچنا شروع ہو گئی ہے تو ان کو یہ صورتحال کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سپین کی اصل جو ہے کیفیت کیا ہے معاشی طور پر تو ناظرین محترم اسی طرح سے آج کے موضوع میں میں یہ سمجھ لیں کہ جو میرا اس سے پہلے وی لاغ تھا سپین کی نیشنلٹی کے متعلق جو عداد و شمار تھا اس کی جو انٹرو میں میں نے باتیں کی تھی اسی کی جو ہے یہ کہہ لیں کہ اسی کا تسلسل ہے کہ جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جب نیشنلٹی کا مرحلہ تیع ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ہم یورپ کو جو ہے وہ اپنی منزل سمجھتے ہیں اور ہاں ہم جو ہے یونان آ جائیں اٹلی آ جائیں سپین آ جائیں کہیں چلے جائیں لیکن ہمیں جو ہے وہ یورپ میں داخل ہونا ہے اور خدا خدا کر کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ یورپ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے لئے کس قدر جو ہے وہ پرکھٹن رستے استعمال کرتے ہیں کہ پیدل جو ہے وہ ہم بلوچستان سے ایران میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے پھر ترکی آتے ہیں اور ترکی سے جو ہے پھر ایک دریا ہے کہ جو عبور کر کے جو ہے وہ ہم پہنچتے ہیں اسی طرح سے اگر دوسرا راستہ بھی اختیار کیا جائے تو وہ پھر ہم جو ہے وہ جو ریشین سٹیٹس جو پہلے تھی اور جو اب وہ ملک بن چکے ہیں ترکمانستان ہے پھر بوسینیا ہے پھر اسی طرح سے اس یورپ کے کافی ملک جو ہے وہ گھومتے گھامتے ہم جو ہے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ بہت ہی پرکٹن راستہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت سے نوجوانوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں ابھی چند روز پہلے ایک کشتی کا واقعہ جو ہوا تھا اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گجرات کے اور دیگر ازلا کے لوگ جو ہے وہ اس میں انتقال کر گئے اور وہ اپنی جانوں کی بازی ہار گئے حسین خواب لے کر جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں لیکن ان کا بھیانک انجام اس ادبار سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں تو یہ بہت ہی پرکٹن راستہ ہوتا ہے پھر لیگل ہو جاتے ہیں میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے لیگل ہونے کے بعد نیشنلٹی کے مرحلے کو عبور کرنے کا جو ہے وہ اپنا حدف بناتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنلٹی کے حدف سے پہلے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس ملک کی نیشنلٹی لے لی ہے وہ چھوڑ کر ہم نے جو ہے یہاں سے سیدھے یورپ چلے جانا ہے یور یوکے چلے جانا ہے اور یوکے ہماری منزل ہوتی ہے آخری اور یہ کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم ابھی تذریعہ کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یوکے جو ہے وہ جب ہم پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور ہمارے اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ ابھی ملے میں دس پندرہ دن باقی ہوتے ہیں ٹکٹ ہم نے پہلے ہی یوکے کی لی ہوتی ہے تاکہ ہم فلائی کر سکے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ جو بھی ریجسٹیشن ہوتی ہے انشورنس ہوتی ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اندراج کروا دیا جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑی تغو دو کی جاتی ہے اب بھی جو لوگ نیشنلٹی حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ دسمبر میں جو ہے وہ مدت ختم ہو جائے گی حالانکہ وہ اکسٹینڈ ہو چکی ہے اور وہ جون تک چلی گئی ہے لیکن یہ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ ہے کہ وہ نیشنلٹی پاس ہونے سے پہلے اور یہ میں آپ کو یہاں پر تذکرہ کر دوں کہ یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ہمارے جو ہے انڈیا کے دوست ہیں بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کی آخری منزل ہوتی ہے اس ادبار سے وہ یوکے ٹھہرتی ہے اور یوکے کیوں ہے ظاہر بات ہے کہ بہت کومن سا سوال ہے تو اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ سپین کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں اور یوکے کے معاشی حالات بہت بہتر ہیں لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اپنی ارننگ کے لیے اس ملک کا جو ہے وہ رکھ کرنا پڑا ہے تو میں اس کو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یورپ کے اندر صرف ایک یوکے ہی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو امیر ترین ملک ہے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکے کے علاوہ فرانس جو ہے وہ بہترین جو ہے ملک ہے معاشی اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے بھی پھر آپ کو معلوم ہے جرمنی بھی جو ہے وہ اس طرح سے بہت ہی بہتر ملک ہے پھر سکینڈینیوین کنٹری جو ہے جس میں فلنینڈ ہے ناروے ہے تو یہ لوگ یہ ملک بھی جو ہے وہ بہت بہتر ملک ہیں لیکن ہم جو ہے وہ ان کو اختیار نہیں کرتے اور ہم یوکے ہی جانے کو ترجیح دیتے ہیں تو اس میں جان لیجئے کہ یوکے جانے کو ہم اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچپن سے چونکہ ہم انگریز بہادر کے قصے اپنے بزرگوں سے سنتے آتے ہیں تو ایک بڑا ہی گلیمرائز کر کے انہوں نے ہمارے سامنے جو ہے وہ یوکے کو رکھا ہوا ہے اور یوکے کا گلیمر جو ہے وہ ہمارے بچپن سے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہم بڑے نازوں فرہاں ہوتے ہیں کہ اب ہم یوکے پہنچ جائیں گے لہٰذا وہ یہی وجہ ہے کہ انگریز کی غلامی اور ہمارا غلامانہ ذہن ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش چونکہ پہلے ایک ہی ملک تھا وہ تو 47 کے اندر جو ہے وہ پاکستان بنا اور اس کے بعد 71 میں جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا تو یہ جو ہے یہ ویسے تو ایک ہی خطہ تھا اور ایک ہی خطے کے جو ہے ہم لوگ ہیں اور ہماری منٹالیٹی بھی جو ہے وہ ایک ہی لیول کی ہے لہذا ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس ملک ہے سپین کو چھوڑ کر جو ہے وہ یوکے میں جا بسیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہماری مروبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم یہاں پر خاصی اچھے خاصی سپینش بولتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ سپینش کولوں میں پڑتے ہیں لیکن پاکستان میں وہ ہماری جو ہے وہ روب داب اور حیثیت نہیں بنتی کہ جو انگلیش بولنے سے بنتی ہے بچے جب بیٹر بیٹر جو ہے وہ انگلیش بولیں گے تو وہاں پر جو ہے ان کے آنٹی اور انکلز کے اوپر جو روب بنتا ہے اور جو علاقے کے اندر جو روب آتا ہے وہ جو ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں آتا اور پھر یہاں پر جو ہے ہمارے اکثر لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انگلیش بھی نہیں آتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ سپینش سیکھ لیتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر پھر وہ زیرو کا زیرو ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو جب بھی کسی بیوروکریٹ سے ملنا ہوتا ہے کسی ایسی ڈی سی سے ملنا ہوتا ہے اب تو پولیس آفیسرز بھی جو ہے وہ اچھے خاصی انگلیش بولنا شروع ہو گئے ہیں تو لہذا وہاں پر ہم بڑا کمپلیکس محسوس کرتے ہیں اور ہم وہاں پر اپنی جو ہے وہ سپینش کی محارت کو ظاہر نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہاں پر تو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے لہذا ہمارے اکثر لوگوں کا پھر یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ یوکے جانے کا حالکہ انگلیش جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو سویسرز لینڈ میں بھی بولی جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ چونکہ سیکنڈ درجے کی ہے لیکن انگلینڈ کو چونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا کہ بہت ہی گلمرائز کر کے بچپن میں چونکہ کسے کہانیاں بھی ہماری ہوتی ہیں ایسی کہ وہ جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہیں تو وہ بھی انگریزی لیٹریچر کے اندر وہی چیزیں ہوتی ہیں تو لہذا ہم جو ہے اس کو ایک اپنی تخییلاتی دنیا سمجھتے ہیں اگر تو صرف معاشی مسئلہ ہوتا تو ہم سکینڈینیوین کنٹری میں جاتے وہاں پر بھی سوشل سسٹم جو ہے وہ بہت ہی سٹونگ قسم کا ہے وہاں پر بہت ہی اچھی جو ہے وہ اپرشنٹی ہے فیملیز کے لیے لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک تو انگریز آقا کا ملک ہمارے لیے بہت ہی ترجیح رکھتا ہے اور دوسرا یہ کہ انگلیش ہماری کمزوری ہے حالانکہ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ آسٹریلیا بھی جا سکتے ہیں امریکہ کینیڈا بھی جا سکتے ہیں لیکن انگلینڈ کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے جو وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی کمیونٹیز ہے تو اس لیے وہاں پر ذرا ایزی رہتا ہے بندہ رہن سین کے اعتبار سے تو بھائی آپ کھاریاں میں جو ہے ناروے چلے جائیں تو وہاں پر جیسے ناروین رہ رہے ہیں وہاں پر کھاروین بھی ایسی رہ رہے ہیں اور اسی تعداد میں غالباً رہ رہے ہیں تو یہ کہ وہاں پر بھی پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہے پھر فراز کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہے جرمنی کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہے تو لہذا یہ معاملہ نہیں اور یہ جو ہے موضوع آج کا میں نے ایک پوسٹ اپنے اجاز احمد مغل صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان کے ہی جو ہے اس سے متاثر ہوگے کی کہ یار ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے انگلینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کریں اور اس وقت جو آداد و شمار یورپ کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں کوورٹ نائنٹین کے بعد تو سارے ملکوں کا جو ہے وہ معاشی طور پر جنازہ نکلا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اگر یہ کیفیت اسی طرح سے برقرار رہی تو یہ خوشی جو ہے یہ بہت تھوڑے دن کی ہے پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے یہ لوگ تن کریں گے آپ کو اور یہ بھی کہیں گے کہ اب واپس جاؤ تو لہذا ہم پاکستان کے اوپر تو چھوڑ کر آئے ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چلے اس کے تو ہم نے کسی طرح سے کمپنسیٹ اس اتبار سے کر دیتے ہیں کہ وہاں پر ہم جو ہے وہ یوروز بھیجتے ہیں کہ جو ذرہ مبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے ہم وہ اتنا بڑا ذرہ مبادلہ کا ذخیرہ پاکستان میں بھیجتے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت کو اوپن مارکیٹ سے نہیں خریدنا پڑتا لیکن اس کے باوجود پاکستانی کی وہاں پر کوئی قدر نہیں ہے اور سسٹم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سسٹم تو کسی بھی اتبار سے لاغا نہیں کرتا اور وہاں پر ہم زلیل و خار ہو کر رہ جاتے ہیں اور رہ رہے ہیں ابھی تک تو لہٰذا ہم چلیں اسے تو اس اتبار سے کمپنسٹ کر دیتے ہیں کہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر بھیج رہے ہیں لیکن سپین کا بھی آپ کے اوپر قرض ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی باہیں کھول کر آپ کو یہاں پر لیگل سٹیٹس دیا اور اس کے بعد آپ کو یہاں کا نیشنل ہونے کا عزاز بکشا تو میں یہ سمجھتا ہوں حالانکہ نیشنل بنانے کا ان کا کوئی جو ہے وہ یہ کہلے کہ مجبوری نہیں ہے اگر انہوں نے ہمیں ریزیڈنٹ کارڈ دے دیا ہے تو ریزیڈنٹ کارڈ ملنے کے بعد ہم یہاں پر جو ہے وہ لیگل رہ سکتے ہیں تو یہ اگر سمجھ لیں کہ وہ اگر ہمیں نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں تو یہ بونس کے درجے میں ہے لیکن ہم یہ جو ہے یہاں پر یہ جرم کرتے ہیں اس ادبار سے کہ ہم سپین کو چھوڑ کر جو ہے بیگر ملکوں کا رخ کر لیتے ہیں سپین کا ہم پر کرز ہے اس کرز کو بھی ہم نے آدا کرنا ہے پاکستان تو ہم ذرہ مبادلہ بھیج دیتے ہیں لیکن یہاں کی معیشت کے لیے ہم جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں آخر میں ایک گزارش میری اور ہے جو پاکستانی جو ہے یوکے کا رخ کرتے ہیں اور بڑی احسطم ضریفی ہے اور سفیان یونس صاحب نے ایک دن کسی کی پوسٹ کے نیچے یہ کمنٹ بھی کیا تھا یا پتہ نہیں پوسٹ لگائی تھی تو اس میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری بیوی اور بچے اور مکان جو ہے وہ یوکے میں ہوتا ہے اور کمیونٹی کی فکر جو ہے وہ ہمیں بارسلونہ یا سپین کے اندر لاحق ہوتی ہے بھئی اس کی بھی وجہ صاف ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر کسی اعتبار سے بھی خلا نظر نہیں آتا لہذا اس خلا میں جو ہے ہم اپنے آپ کو بیگانہ محسوس کرتے ہیں حالانکہ کوشش بڑی ہوتی ہے جا کر وہاں پر بھی ایسے تقریبات منقل کروائی جاتی ہے یا کیے ہو جاتی ہے جو دوستوں کی جانب سے اشائیہ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اصل کیفیت ہے کہ وہاں کی کمیونٹی کے اندر ہماری جگہ نہیں بنتی اور وہ بھی ہمیں جو ہے وہ اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی دوسرے ملک سے مہاجر آگئے تو لہذا پھر ہمیں واپس جو ہے وہ سپین کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر آ کر اپنے قیادتیں سیادتیں جو ہے اس کے جہور دکھانے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی پر جو ہے پھر یہاں کے خواہ وہ فیس بک کے چینل ہوں یا یہاں کے ٹی وی چینل ہوں وہ ان کے تاثرات اور ان کے کمیونٹ جو ہے وہ لیتے ہیں لہذا یہ لوگ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں سپین کو کہ یہاں پر بھی وہ جو بھی آیودہ یا کوئی بھی اسی طرح کا مالی بینفٹ لگتا ہے اس کے لینے میں بھی پیش پیش ہوتے ہیں جبکہ بچے اور بیوی جو ہے وہ یوکے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں کے مکانات کی فیسلٹیز سے جو ہے وہ وہاں پر فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو لہذا میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس مسئلے کے اوپر بے شک ہماری مجبوری ہیں لیکن میں نے جیسے کیا کہ یہ کوئی حرام بھی نہیں ہے آپ جو ہے سکینڈینیوین ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں جرمنی جا سکتے ہیں فرانس جا سکتے ہیں اور زبان کا اگر کہا جائے تو انگریزی ہم پہلے بھی برنارڈ شاہ یا شیکسپیر کے جو ہے وہ تحرینیں پڑھنے والے نہیں ہیں یا اس طرح کی انگلیش بولنے والے نہیں ہیں وہاں پر جا کر بھی ہمیں وہ کشٹ کرنا پڑتا ہے اور وہاں کی زبان کو بھی سیکھنا پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ موضوع بہت سے لوگوں کے اوپر بارے گرہ گزرے گا لیکن معذرت کے ساتھ چونکہ حقائق تھے تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان کو بھی شیئر کیا جائے اور ان کو بھی آپ تک پہنچایا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا اور جو بھی پسند آئے یا جو بھی آپ کمنٹ کرنا چاہیں کمنٹ بکس میں آ کر لازمی کمنٹ کیجئے تاکہ میری بھی رہنمائی ہو سکے اور ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں یہ آپ کا بہت بڑا تعاون ہے آپ کی بہت بڑی محبت ہے کہ جو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں اور ابھی بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جو رہتے ہیں خدا رہا وہ بھی اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دے ہمارے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ